اگر میں بذات کرتا ازاد کشمیر کی آج تک ہم نے ازاد کشمیر کیلئے ایسا کیا گی ہم نے ازاد کشمیر کیلئے میرے خیال میں تو کچھ خاص نہیں کیا اقدام ازاد کشمیر کو ہم نے صرف اپنے مفاد کیلئے یوز کیا یعنی کہ ہم نے نہیں ہم تو کہتے ہیں ازاد کشمیر ازاد ہو یا وہ جو ازاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں اصل میں مین پرورٹی یہ ہے کہ وہ ہو جو ازاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں اور ازاد کشمیر کے لئے ہم نے کہ اپنا مفاد لی اگر میں بات کرتا ہوں آ آپ اس سم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں بکھر سے بکھر سے بکھر کی جو سچویشن ہے وہ تو آپ کو بھی مجھے آپ کو پتا کرنا ہوا ہی بات جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں انڈیا میں کہتا ہوں جمہو کشمیر بھی ہمارے ازاد کشمیر بھی ہمارے جو کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کی جو پریورٹی ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ کافی سارے ویڈیوز یہ ہیں کہ وہ بالکل ایک الائدہ سٹیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں پہ جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کو اسی طرح کی فسائلٹیز جنب ازاد کشمیر تو پہلے آپ تھوڑا دیکھیں ازاد کشمیر گئی ساڑے گول ہیں جمع کشمیر تیرے مقبوضہ کشمیر اوہ نا کوئی جرتے کفزہ گیتا ہے جو ان کے انڈر ہیں وہ تو مقبوضہ کشمیر ہے ازاد کشمیر ہے یہ تو ابھی ہمارے پاس آئیے ان کے پاس نہیں ہے یعنی اس پہ جو انڈر بھی ہمارے ہیں وہ زارہ ہمارے ایڈیا میں ہی آرہا اور مقبوضہ کشمیر کی وہ بھی ہمارے ہی ہے وہ بھی بخصان کی جو ہے نا ریاست میں آتا ہے فرصت میں آتا ہے لیکن وہ اس پہ انہوں نے گفزہ کیا ہے نہیں نہیں یہ ان کی ریاست نہیں ہے جب یہ سپریشن ہوئی تھی نا انیس سو پانچ میں تو لارڈ مونٹ بیٹن تھا تو اس نے یہ ازاد جو جمہو کشمیر ہے یہ تو ہمارے حق میں آ گیا تھا جمہو کشمیر پہ دیا تھا لیکن اس میں غلط اس نے سپریشن کی تھی اس نے ان کو دیا تو انڈیا نے اپنی ہمت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ اپنے ہاتھ جمع لے آج ہمیں وہاں پہ جانے بھی نہیں دیتے اور نہ ان مسلمانوں کو ازادی دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام ٹھیک ٹاک سیف اللہ نیازی سیف اللہ نیازی اگر میں بہت کرتا ازاد کشمیر کی آج تک ہم نے ازاد کشمیر کیلئے ایسا کیا گیا ہم نے ازاد کشمیر کیلئے میرے خیال میں تو کچھ خاص نہیں کیا اقدام ازاد کشمیر کو ہم نے صرف اپنے مفاد کیلئے یوز کیا یعنی کہ ہم نے نہیں ہم تو کہتے ہیں ازاد کشمیر ازاد ہو یا وہ جو ازاد کشمیر کی لوگ چاہتے ہیں اصل میں مین پرورٹی یہ ہے کہ وہ ہو جو ازاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں اور ازاد کشمیر کے لیے ہم نے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے جو پولٹیکا لینا انہوں نے ازاد کشمیر کا جو ہے ایشیوز کو نا یوز کر کے اپنا مفاد لیا ہے بیسیل کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں آپ اسلام کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں بکھر سے بکھر کی جو سیچویشن ہے وہ تو آپ کو بھی آپ کو پتا کرنا وہی بات کرتا ہوں جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں انڈیا ہے کہہ رہا ہے جمہو کشمیر اور ازاد کشمیر دولہ ہمارے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں جمہو کشمیر بھی ہمارا ہے ازاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور دوسری بات پریورٹی پہ ہے جو جمہو کشمیر ہے نا وہاں کے لوگوں کی جو پریورٹی ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ کافی زارے ویڈیوز یہ ہیں کہ وہ بلکل ایک الائدہ سٹیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھئی ہیں وہاں پہ جس طرح وہ وہ چاہتے ہیں ان کو اسی طرح کی فیسیلیٹیز دیجئے انڈیا کہہ رہا ہے کہ جب سپریشن ہوئی تھی نا تو جب ازاد کشمیر اور جمہو کشمیر دو نا ہمارے ہی سمیں آیا تھا بٹ پاکستان والوں نے ازاد کشمیر کے پر قبضہ کیا ہوا ہے نہیں 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 جب سپریشن ہوئی تھی آپ کو بھی پتہ ہم سب نے یاد ہو یہ ہے کہ ہمیں کتابہ میں جھوٹ پڑھائے گی ہے حقیقت کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا لیکن جو ہم نے پڑھا ہے یہ سنے یہ ہی تھا کہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ہمارے سمیں تھا بعد میں وہاں کا جو راجہ تھا اس نے آہ انہوں نے اس کو سیل کی ہے اور وہاں پہ انڈیا کی فوج آئی ہے اب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اصل میں یہ کس کی طرف سے غلطی ہے اگر میں وہی بات کرتا ہوں زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہم نے تو آج تک ان لوگوں کو کوئی فیسلیز پروائیڈ نہیں کی جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں جناب انڈیا نے وہاں پہ زیادہ بہت زیادہ فیسلیز پروائیڈ کی ہیں وہاں پہ ایٹی ہب بنائے ہیں وہاں پہ انیورسٹی ہب بنائے ہیں انٹرنیشنل یوگا سینٹرز بنائے ہیں نرجی پلان لگائے ہیں ڈیم لگائے ہیں میں نے تو ابھی تک یہ جو دیکھے وہاں پہ تو ظلم ہوتا رہا ہے کرفیو لگتے رہے ہیں سب کچھ مسلمانوں کو تنگ کیا گیا ہے میں نے تو اس طرح نہیں دیکھا کہ انڈیا نے اصل میں نہ انڈیا والے ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نہ پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا رہا ہے جو جمہو کشمیر میں ہیں ان دونوں کے مسئلے میں نہ وہ عوام جو ہے نہ وہ بے قصور پس رہی ہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ لگ رہی ہمیں نیگٹیو دیکھایا جا رہا تو پوزیٹیو کہاں پہ جا رہا پھر یہ میڈیا کبھی پوزیٹیو چیزیں نہیں دکھائیں گے نہ انڈیا کا نہ پاکستان کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیم گیم کا چکر ہے ان کو جس چیز پہ جن باتوں سے فیم ملتے ہیں انہوں نے وہی چیزیں دیکھانی ہے ان کو جو انتشار پسند باتیں ہیں جن پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھ لیں میڈیا پہ وہی باتیں ہوتی ہیں فتنہ انگیزی والی جس سے ان کی رینکنگ اور ویورشپ بٹ جناب ازاد کشمیر تو پہلے آپ تھوڑا دیکھیں ازاد کشمیر دیکھیں گئی سا ڈیک ہو لیں جمو کشمیر دیرہ مکبوزہ کشمیر ہے او نا کوئی جرتے کفزہ گیتا ہے جو ان کے انڈر ہے وہ تو مکبوزہ کشمیر ہے ازاد کشمیر ہے یہ تو ابھی ہمارے پاس آئیے ان کے پاس نہیں ہے یعنی اس پہ جو انڈر بھی ہمارے ہیں وہ زارہ ہمارے ایڈیا میں ہی آ رہا ٹھیک ہے اور مکبوزہ کشمیر کی وہ بھی ہمارے ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی پاکستان کی جو ہے نا ریاست میں آتا ہے فرصت میں آتا ہے ساری لیکن وہ اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے مگر انڈیا تو کہتا ہے جب بٹوارا ہوا تھا یہاں پہ راجہ مہاراجوں کا دور تھائیں لوگوں نے اپنی وہ ریاست ہمیں دی ہے مگر آنے والے وقت ہمیں ہمیں واپس دے لیں نہیں انڈیا نے ان کو نہیں تھی دی یہ پاکستان کی جو نقشے میں بھی دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی سمی ساری آئی تھی جیسے کہ بنگلہ دش بھی پاکستان تھا بنگلہ دش بھی پاکستان کا تھا وہ تو بات میں جب ہم نے ہی لائدہ کیا تھا ہم نے ہی لائدہ کیا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم تو یہی سننے میں بڑھاؤں سے یہی سننے میں آ رہے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان کے جو نبی زار قیادی انہوں نے کیے تھے ٹھیک ہے وہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قید دی رہا کروانے ہی ہے جگہ وہ پھر بنگلہ دش لینا تو پھر پٹو صاحب نے پھر قید دی رہا کر آلے سن پھر بنگلہ دش انہوں کو چلے گا اس طرح کے سین تھے باکی بیٹر مگر میں آپ کو بتاتا چلوں وہ اپنی کونی کا رولا تھا بہت وہ یہ رولا نہیں تھا چلے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اگر میں وہی بات کرتا ہوں ازاد کشمیری کی بات کرتا ہوں تو ازاد کشمیری کو ہم نے صرف نارا لگانے کے لاوہ کوئی کام کیا آج تک ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسے کہ یہ پبلک ہے آپ ہے میں ہوں اسی کی کر سکتے ہیں ہم ریلیاں تو نکال سکتے ہیں نارا لگا سکتے ہیں لیکن باقی جو کام ہے یہ تو ملک کے بڑے سیا ایسا تھا نو کا ہے پولیٹکس کا ہے پھر جو ورلڈ کونسل ہے یہ جو ایشیا کونسل ورلڈ کونسل ان کا کام ہے یہ کوئی عام ہر بندے کا کام ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اگر نا وہی ازاد کشمیر کی بات کر لے تو جمہو کشمیر کی بات کر لے تو ہم نے آج تک ان لوگوں کو کوئی فیصلیس تو وائد نہیں کی تو پھر ہم کس حق سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بنے گا پاکستان کا بنے گا ہم نے تو لاہور کو بھی نہیں سنبھالا ہم تو یہی نارے سنتے آرہے ہیں یہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ اس طرح تو ہم فسیلیٹیز دیکھیں نا فسیلیٹیز انہیں کیسے نہیں ہیں ہم اتھر مجھود نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ہمارے انڈر میں ہیں اگر خبوزہ کشمیر دیکھا جائے وہاں پہ انڈر ہیں ہم انڈر ہیں ہم اُدر جا کے نہ انہیں کیسے فسیلیٹیز کر سکتے ہیں یا اُن کے جو ترقیاتی کام میں انہیں ڈویلپ کیسے کر سکتے ہیں ہم اُنے ڈویلپ کاری نہیں سکتے کیونکہ ہم اُدر جا کے وہ ہمارے انڈر نہیں ہیں ہمارا ان پہ حقی نہیں 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 یہ ان کی رحصت نہیں ہے جب یہ سپریشن ہوئی تھی نا انیس سو پانچ میں تو لارڈ مون بیٹن تھا تو اس نے یہ ازاد جو جمہو کشمیری یہ تو ہمارے حق میں آگیا تھا جمہو کشمیر پر دیا تھا لیکن نہیں اس میں غلط اس نے سپریشن کی تھی اس نے ان کو دیا تو انڈیا نے اپنی ہمت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا اور اس پر اپنے آج جمع لے آج ہمیں وہاں پر جانے بھی نہیں دیتی اور نہ ان مسلمانوں کو ازادی دینا چاہتی ہیں مگر انڈیا تو کہتا ہے جب یہ مہاڑ 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 مگر انڈیا تو کہتا ہے جب مہاڑ آجا اور مہاڑ آجا کا دور تھا ان لوگ نے یہ جمہو کشمیر ازاد کشمیر یہ ہمیں دیا تھا لیکن پاکستان نے اس کے پر قبضہ کیا ہوا ہے نہیں نہیں یہ جب سب کنٹینوینٹ میں ساری ریاستے تھی دیسی ریاستے تھی ان میں کافی پہ انہوں نے حملے کی ہے اور انہوں نے ان کو آزاد کرتے گئے اور اپنی حصے میں ڈالتے گئے یہ مسلمان تھے اور انہوں نے بہلا کہ جو مسلمان جہاں جانا چاہتے وہ ادھر جائیں اور جو ہندو ہیں وہ جہاں جانا چاہتے وہ ادھر جائیں اور آج وہ ان پر مظالم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اگر میں وہ ہی بات کرتا ہوں کشمیر کی بات کرتا ہوں ازاد کشمیر کی بات کرتا ہوں جناب ہم سے تو اسرم چار سوبے نہیں سمبھال لے جا رہے ہیں اگر ازاد کشمیر جمہو کشمیر ہمارے ساتھ جر جاتا ہے تو ہم ان کو کہاں سے سمبھال لیں گے اگر یہ امانداری سے چلے نا تو یہ چار کے اس طرح کے چھتی سوبے بھی سمبھال لیں گے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے اب دیکھیں گیمز ہوتی ہیں کے پی کے میں وہاں پہ جو ان کی کچھ حکمران اماندار ہیں وہاں پہ ان کو سب سپورٹس مین کو سب فسیلٹیز کی جاری ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اڈائی سے تین کروڑ پہ ایک گیم کا بجٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو گولڈ میڈل لیتے ہیں پورے پنجاب میں میڈل لینا بہت مائنے رکھتا ہے کہ اتنے بندے ہوتے ہیں تو ان کو سوائے ایک سرٹیفکیٹ اور ایک میڈل کے علاوہ کوئی فسیلٹیز نہیں ہے کوئی ان کی سکولرشپ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب پنجاب میں فسیلٹیز نہیں دی جاری تو انہوں نے آزاد کشمیر والوں کو کیا فسیلٹیز دینی ہے میں آپ کو مکبوزہ کشمیر کے حوالے سے دو چار باتیں بتاتا ہوں جنا وہاں پہ انٹرلیسٹلی یوگا سنٹرز بن چکی ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ نٹجی پلانٹ وگرہ لگ چکی ہیں ڈیم وگرہ بن چکی ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے مقامات وہاں پہ ایٹی وگرہ بھی بن چکی ہیں جو سننے میں یہ ہی آرہا کہ در مسلمان رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو اگر انڈین حکومت در انڈیا کی ہیں انڈین لوگ دیتے ہیں تو انڈین لوگ بھی دہتے ہیں تو وہ زہری بات وہ جو بھی فسیلٹی ہیں ایک سران کی برتی کیلئے پی اپنے اوڈالو زبان کا استعمال کے جاؤں وہ پھر یہی زہری بات وہ سب کچھ پھر انڈیا والوں کے لئے ہیں یعنی کہ زہری بات وہ ہی آجنڈ کے انڈر ہیں تو وہ ان کے پاس یہ ہے وہ فسلیٹیوں کے لئے ہیں مسلمانوں کے لئے ہیں پاکستان کے لئے ہیں اسم آپ لاہور میں کھڑے ہیں آپ لاہور کی کنڈیشن کو جانتے ہیں یہاں ہر کسی کو فیسٹیز پر وائد نہیں گریب سے گریب ہوتا جانا اور میر بھی پیسر ہے اب تو دیکھنا ہے کہ یہ علمی کی بات ہے یہ علمی سطح پہ بات ہے یہ تب ہمارے پرائیمیسٹر کو ہمارے صدر کو چاہیے ان کو جو معملا جو سلوشن انہوں نے وہ کریں گے ہم تو ایک پبلک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میں اسسٹوڈینٹ بندوں میں کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ Harun Khang آپ کے پرائیمیسٹر کو پہ لیاچه جاتے ہیں مانگر آپ اپنے حکے کے لئے بائیر نہیں کر سکتے ہیں مان نے نکلتی ہے نا وہ بھئی نکلتی ہے نا بھئی دیکھو نا آپ linear خان کال کرodel دے وہ بھی حق کے لئے کرتے ہیں وہ حق پہ ہے جب ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں پترویل میں ہوتا تھا تب تو کوئی بائنی نکلتا ہوں بھئی پیٹروپ نکلتا ہوں وہ نکلتے ہیں وہ نکلتا ہوں میں نکلتا ہوں میں نے نہیں دیکھو دیکھو یار آپ کے کہلے کے نکلنے سے سارا کچھ چینل دائے گا بھئی اب دیکھو نا میں نکلو اب میں ارسل دیکھو نا آپ دوسروں کو جب چینج کر سکتے ہیں جب خود کو چینج کرتے ہیں بھئی میں خود کو خود اواز نکالوں گا دوسرے لوگ دیکھیں یہ تو ہم بھی چلیں اس کے لئے اور جو نہیں نکلتے وہ ایک اچھے سیٹی نہیں ہوتے وہ ایک اچھا شہر انسان نہیں ہوتا